موسیقی آدھاب نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں این این چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز بولیٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں آج دن بھر کی بڑی خبروں پر ہوسٹل میں بی فارمیسی کی طالبہ کی اسمت ریددری اور ختل کی وارداد کے بارہ سال بعد اس کی لاش کو خبر سے نکال کر اس کا دوبارہ پوسٹ موٹم کیا گیا یہ وارداد ستائیس ڈسمبر دوہزہ ساتھ کو آندر پدیش کے ویجے وارا میں پیش آئی تھی گنٹور زیلے کے تینالی کے چنچو پیٹ کے خبرستان پہنچی دلی کی فالنسک ٹیم کی خیادت میں بی فارمیسی کی طالبہ آئیشہ میرہ کی لاش کا دوبارہ پوسٹ موٹم کیا گیا سی بی آئی کے ایس پی ویمل کی نگرانی میں فالنسک ٹیم کی ارکان نے لڑکی کے ناکن ہڈیوں اور بال کے نمونے حاصل کیے اس کی بنیاد پر فالنسک ٹیم ریپورٹ تیار کرے گی ستائیس ڈسمبر دوہزہ ساتھ کو یہ وارداد پیش آئی تھی اس معاملے کے سلسلے میں تاحال ملزم ستیہ بابو کو گیارہ اگس دوہزہ آٹھ میں گرفتار کیا گیا وجہ وڑا مہیلہ سیشن کوٹ نے دوہزہ دس میں ستیہ بابو کو چودہ سال کی جیل کی سزا سنائی بعد ازہ اکتیس مارچ دوہزہ سترہ میں ستیہ بابو کو ہائی کوٹ نے بے کناہ خرار دیا اس سلسلے میں آٹھ سال کی جیل کی سزا کے بعد ستیہ بابو رہا کیا گیا تاہم انتیس نومبر دوہزار اٹھرہ کو ہائی کوٹ نے اس وارداد کی سی بی آئی جانج کے احکام دیے جنوری دوہزار انیس میں سی بی آئی نے اس معاملے کی جانج شروع کی سی بی آئی کی جانج کے حصے کے طور پر آج آئیشہ میران کی لاش کا دوبارہ پوسٹ موٹم کیا گیا شہر اہدرباد کے سیبر آباد پولیس کمیشنر ایٹ کے حدود میں پیش آئے دشا معاملے کا اہم مور سامنے آیا ہے اسمت دری کے وقت زبردستی طور پر دشا کو ملزیمین کی جانج سے شراب پلانے کی بات پولیس نے قبل ازیم کہی تھی اور ملزیمین کے اقبالی بیان کے بعد اس کو پولیس نے اپنی غیمان ڈائری میں درج کیا تھا تاہم اس معاملے کا انکشاف فورنسک ٹیم نے کیا دشا کے جگر میں شراب پائی گئی اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ملزیمین نے اس کو زبردستی طور پر شراب پلائی تھی سمتہ آسمت دری اور ختم معاملے کے سلسلے میں پولیس نے چار شیر داخل کی ہے تلنگانہ کے زلے آزل آباد کی فاسٹ ٹریک کوٹ میں کمرم بھیم آصف آباز زلے اس پی ملہ رڈی نے یہ چار شیر داخل کی ہے جملہ چموالیز گواہوں کے ساتھ یہ چار شیر داخل کی گئی ہے پیر سے فاسٹ ٹریک کوٹ میں اس معاملے کی سماش شروع ہوگی اس معاملے کا ملزیم نمبر ایک شیخ بابو ملزیم نمبر دو شیخ شہاب الدین ملزیم نمبر تین شیخ مغدوم ہے ان تینوں نے گزشتہ ماہ کی چوبیس تاریخ کو تلنگانہ کے آصف آباز زلے کے لنگا پورا منڈل کے ایلار پاتر دیہات کے عدود میں اس خاتون کی اجتماعی اسمت دری کے بعد اس کا ختل کر دیا تھا ایک ماں نے اپنی نابالغ لڑکی کو اس کے بائی فرینڈ کے گھر بھیجا جہاں بائی فرینڈ نے اس کی اسمت دری کر دی یہ سنسنی خیز واقعہ آندر پردیش کے زلے کرشنا کے کنچی کا چرلا منڈل کے پرتیلا گاؤں میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق خاتون جس کی شناخت مارتمہ کے طور پر کی گئی ہے اس نے اپنی بیٹی کو اس کے بائی فرینڈ رام بابو کے مکان بھیجا جہاں رام بابو نے اس کی اسمت دری کی یہ واقعہ اس وقت منظر عام پر آیا جب لڑکی نے اپنی دادی سے یہ بات کہی اس واقعہ کا علم ہونے کے بعد لڑکی کے رشتدار پولیس ٹیشن پہنچے اور اس سلسلے میں شکایت درج کروائی پولیس نے ایک معاملہ درج کر کے رام بابو کو حراست میں لے لیا نابالغ لڑکیوں سے دس سرازی پر شہر حیدرباد کے ایک سرکاری سکول کے سماجی علم کے ٹیچر کو گرفتار کر لیا گیا یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب آٹھویں جماعت کی ان لڑکیوں نے نیرد میں پولیس سے اس بات کی شکایت کی منظم نے کمرے میں جماعت میں ان طالبات سے دس سرازی کی اس کو لڑکیوں کے والدین کی شکایت پر گرفتار کر لیا گیا اس سکول میں اس خصوص میں کیے گئے بیداری پروگرام کے چند ہفتوں بعد ان طالبات نے اس واقعے کی شکایت کی اس پروگرام میں مقامی مجسٹریٹ نے بیداری پیدا کی تھی لڑکیوں کو ان کے دفاع کے لیے دی جا رہی تریبیت پر تلنگانا کی گورنر تمیلیس آئی ساندر راجن نے پدپلی زلے کی کلیکٹر دیو سینہ کی کو ستائشی مکتوب روانہ کیا انہوں نے کہا کہ چھٹویں تا دسمی جماعت کی طالبات کو ان کے دفاع کے پروگرام شکتی اور مارشل آرٹ سے ان میں بھروسے کا جذبہ اور خود اعتمادی پیدا ہوئی ہے گورنر نے کہا کہ ان کے دورے کے موقع پر بسند نگری کی سیلف ہیلپ گروپس کی خواتین کی جانب سے کپلے کے بیکس کی تیاری کے یونٹ اور سبلہ سینی ٹرائی نیپکین کی تیاری اور ٹالیش ورم ٹروجیکٹ کے چھٹویں پیکج کے معنی سے ان کے تجربے میں اضافہ ہوا ہے سفاری میں ملبوس خاتون گارٹس تلنگانا کی گورنر تمیلیس آئی ساندرہ راجن کی سیکیوریٹی پر معمور کی گئے ہیں شہر اور ازلا کے دورے کے دوران یہ گارڈز ان کی محافظ ہیں انٹیلیجن سیکیوریٹی ونگ سے ان کا تعلق ہے انٹیلیجن سیکیوریٹی ونگ وزیرعالہ اور گورنر کو سیکیوریٹی فراہم کرتا ہے گورنر کی سیکیوریٹی کے لیے درکار سٹاف کو ذہن میں رکھتے ہوئے انٹیلیجن سیکیوریٹی ونگ کے عہدداروں نے پولیس کے محکمے سے اس خاص مقصد کے لیے ان کی خدمات حاصل کی ہیں انٹیلیجن سیکیوریٹی ونگ میں ان خاتون سیکیوریٹی اہلکاروں کو مقرر کرنے کے لیے رہنمائنا خطوط وہی ہیں جن پر محکمے کے مرد ملازمین کے سنسلے میں عمل کیا جاتا ہے جہاں تک ان خاتون محافظوں کو تربیت کا تعلق ہے انٹیلیجن سیکیوریٹی ونگ کی ان خاتون محافظوں کے لیے کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں ان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ کس طرح حجوم پر خوابو پایا جائے کس طرح ہنگامی صورتحال میں تحفظ کیا جائے غیر سماجی اناثری کے پہچان کس طرح کی جائے اہم شخصیات کے دورے کے موقع پر ان کی سرگرمیاں کیا ہونی چاہیے اس کی بھی ان کو تربیت دی گئی شفٹ کی بنیاد پر گورنر کو سیکیوریٹی فراہم کی جا رہی ہے انٹیلیجن سیکیوریٹی ونگ کی ایک سینئر عہددار ان کی سیکیوریٹی پر نظر رکھی ہوئی ہیں گورنر کے ازلا کے دورے شہر حیدرباد کے مختلف مقامات پر ان کی روانگی عوام سے ملاقات کے موقع پر سفاری میں ملبوز یہی سیکیوریٹی اہلکار حجوم پر کنٹرول اور سیکیوریٹی کے دیگر انتظامات انجام دے رہی ہیں سفاری پہنی خاتون سیکیوریٹی اہلکاروں کے ساتھ سادہ لباس میں بھی سیکیوریٹی اہلکار موجود ہوتی ہیں جو حجوم میں گھل مل جاتی ہیں اور مناسب اقدامات کرتے ہوئے سیکیوریٹی پر نظر رکھتی ہیں شہریت ترمیمی خانون کے خلاف آسام میں ہو رہے مظاہروں اور تشدد کی وجہ سے کئی علاقوں میں کرفیو اور امتنائی احکامات نافذ ہیں لیکن اس کے بوجود لوگوں کا احتجاجی مظاہرات جاری ہے راجدانی گوہاٹی سمیت کچھ علاقوں میں صورتحال کشیدہ لیکن خوابوں میں بتائی جاتی ہے تاہم ان علاقوں میں غیر مہینہ مدد کا کرفیو جاری ہے پچھلے دو دنوں سے گوہاٹی میں کرفیو کے درمیان حصاص علاقوں میں مقامی انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج کے جوان بھی تائینات ہے اس زوران انٹرنیٹ خدمات لگاتا تیسرے دن جمعہ کو بھی معتل رہی اس خانون کے خلاف پور تشدد تحریک کی وجہ سے نارتھ ایسٹ فرنٹیر ریلوے نے گوہاٹی ڈبروگر کے بیچ چلنے والی سبھی ٹرینوں کو منسوخ کر دیا ہے سبھی انٹر سٹی ٹرینیں لمبی دوری کی کئی ٹرینیں اور کم دوری کی بھی کئی ٹرینوں کو منسوخ کیا گیا گوہاٹی میں پور تشدد مظاہروں کے دوران پولیس کی فائرنگ میں تین افراد ہلاک ہوئے تھے جس کے خلاف مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے کئی سڑک راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی مشرقی آسام کے تین سوکیا اور ڈبروگرز ازلا میں کل شام تک توڑ پور اور تشدد کے واقعات رونما ہوئے تھے آل آسام سٹوڈنٹ اونین لگاتار اس بل کی مقالفت کر رہی ہے اور اس چارنبری میدان میں جمعہ کی صبح سے دس گھنٹے کے اجتماعی بوکھر تال شروع کر دی آل آسام سٹوڈنٹ اونین کو اس معاملے میں مختلف سیاسی پارٹیوں کی حمایت مل رہی ہے آسو نے کل بھی کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لطاشیل میدان میں احتجاجی ریلی کا احتمام کیا تھا شہریت ترمیمی بل کے خلاف مظاہریں رکھنے کے بجائے بڑھ رہے ہیں شمال مشہ کے ریاستوں میں حالات بتر ہوتے جا رہے ہیں آسام کی صورتحال سب سے خراب نظر آ رہی ہے اور آسام کے کئی علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے آسام کے علاوہ دیلی، اترپردیش، مغربی بنگول، ٹیملناڈو، کرلہ اور تلنگانا میں بھی مظاہریں ہو رہے ہیں آسام میں شہریت خانون بل کے خلاف پور تشدد مظاہروں کو روکنے کے لیے آسام کی راجداری گوہاتی، موری گاؤں، سنتپور اور دبروگڑ میں فوج اور آسام رائفلز کو تینات کیا گیا ہے ان کی آٹھ تکڑیاں تینات کی گئی ہیں واضح رہے کہ ہر تکڑی میں ستر جوان ہوتے ہیں اور گیرار اسمبر کو یہاں فوج بلائی گئی تھی آسام میں طلبہ خامج دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں آسام تاریخ کے سب سے پور تشدد دور سے گزر رہا ہے ادھر گوہاتی میں مظاہروں کے دوران مبینہ گلاباری میں مارے جانے والے سترہ سالہ عیسائی لڑکے کو دفنانے کے دوران ماحول کافی کشیدہ ہو گیا تھا کچھ مقامی لوگوں نے اس کو شہید خرار دیا واضح رہے کہ گوہاتی ہاتی گاؤں کے رہنے والے سیف سٹیفرڈ لتاصل میدان سے لوٹ رہا تھا کسی دوران نامگڑ کے پاس اسے گولی لگیا اور اس کی موت ہو گئی مظاہروں نے مغربی بنگول میں بھی تشدد کی شکل اختیار کر لی اور مظاہری نے ریلوے سٹیشنوں پر جم کر توڑ پھوڑ کی اور آگ لگا دی مظاہری نے ریل پٹری پر بیٹھ کر دھرنا دیا جس کی وجہ سے ریلوے خدمات متاثر ہوئیں ادھر دیلی میں بھی جامع یونیورسٹی کے طلبان نے شہری ترمیمی بل کے خلاف مظاہرہ کیا جامعہ ملیا اسلامیہ انتظامیہ کی جانب سے یونیورسٹی میں موسم سرما کی چھٹیوں کا اعلان کرنے کے بعد شہری ترمیمی خانون سی اے بی کی مخالفت میں مظاہرہ کر رہے طلبان نے فیلحال اپنی تحریک روک دی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنی تحریک واپس لینے کا اعلان کیا اس سے پہلے ہفتے کو مسلسل دوسرے روز بھی احتجاجی مظاہرہ جاری رہا اور کشیدہ صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام امتحانات ملتوی کر دیے گئے اور سولہ ڈسمبر سے سرمایہ تحتیل کا بھی اعلان کر دیا گیا طلبان نے گزشتہ روز پولیس کی جانب سے کیے گئے لاتھی چارج کے خلاف ہفتے کو یونیورسٹی بند کا اعلان کیا تھا طلبان کے احتجاج کی وجہ سے یونیورسٹی انتظامیہ نے ہفتے کو ہونے والے سمسٹر امتحانات ملتوی کر دیے جامعہ ٹیچرز اسوسییشن نے طلبان کے احتجاج کی حمایت کی ہے اس کے ساتھ ہی جامعہ کے سابق طلبان نے بھی احتجاج میں حصہ لیا یونیورسٹی انتظامیہ نے پہلے صرف آج ہونے والے سمسٹر امتحانات ملتوی کر دیے تھے لیکن کشیدہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے تمام امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں اور سولہ ڈیسمبر سے آئندہ برس پان جنوری تک سرمایی چھٹیوں کا اعلان کر دیا ابھی یونیورسٹی چھ جنوری کو کھلے گی اور تمام امتحانات کی تاریخوں کا اثر نو اعلان کیا جائے گا جامعہ طلبہ یونین کے سابق صدر شمس پرویز نے ایک نیوز ایجنسی کو بتایا کہ حکومت شہریت کا جو قانون لے کر آئی ہے وہ آئین پر حملہ ہے اور ملک کو توڑنے والا ہے انہوں نے طلبہ کے احتجاج کو اپنی حمایت دیتے ہوئے کہا جامعہ کے بانیوں اور طلبہ نے انگریزی حکومت کے خلاف بہادری کی مثالیں پیش کی اور اب جب ملک میں جمہوریت بچانے کی جنگ ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرنا جامعہ کے بانیوں کو سچی خراد عقیدت پیش کرنا ہی ہوگی مظاہرہ کر رہے طلبہ مسلسل انقلاب زندہ بات کے نارے لگا رہے تھے اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کی تنظیم نے کہا ہے کہ یہ خانون بھارتی آئین کی اس دفعہ کو نظرانداز کرتا ہے جس میں تمام طبقہوں کو براوری کا حق دیا گیا ہے ملک میں شہریت ترمیمی خانون کے خلاف شدید احتجاج جاری ہے اسی درمیان اقوام متحدہ کی انسانی قوق کی تنظیم یو این ایچ آر نے شہریت ترمیمی خانون کو تنخید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ خانون بنیادی طور پر امتیازی ہے یو این ایچ آر نے ٹویٹر پر ایک پیغام پوسٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ ہمیں شہریت ترمیمی خانون پر تشویش ہے کیونکہ یہ خانون بنیادی طور پر امتیازی ہے انہوں نے لکھا کہ ہم پریشان سمجھے جانے والے طبقوں کو با اختیار بنانے کے حق میں ہیں لیکن اس بل میں مسلمانوں کا ذکر نہ ہونے سے یہ بل بنیادی طور پر امتیازی ہے خانون متحدہ نے یہ بھی کہا کہ امید ہے کہ ہندوستان کی سپریم کورٹ اس بارے میں غور کرے گی ہیدرباد کی کئی تنظیموں نے سیٹیزنشپ ایمینڈمنٹ ایکٹ کی مخالفت میں احتجاج میں شدت پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے تحریک مسلم شبان کی جانب سے منقض راؤنٹیبل کانفرنس میں شرکت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے مختلف تنظیموں کے سربراہوں نے کہا کہ سی اے بی اور اینار سی دستور کے خلاف ہیں اور ان کے ذریعے ملک میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تحریک مسلم شبان کی جانب سے اینار سی اور سیٹیزن امائنمنٹ بل کے خلاف شہر کی تمام جماعتیں چاہے وہ سیاسی ہوں مذہبی ہوں ملی ہوں سماجی ہوں یا پھر ملت کے معتبر اصحاب جو سمجھئے اپنی ایک فکر اور دانشوارانہ سمجھئے کہ فکر رکھتے ہیں ان سب کو آج سمجھئے کہ اس اجلاس میں بلائے گیا تھا جس میں جمعیت العلماء مولانا محمود مدنی گروپ جمعیت العلماء مولانا ارشد مدنی گروپ جماعت اسلامی اینار سی اور کیب کی مخالفت کے لیے تلنگانہ لیول پر بنائی جائے تمام جماعت کرنے کا فیصلہ لیا گیا کوئی مسلمان بھی اس کے کوئی پیپر داخل نہیں کرے گا یہ تیہ ہوا ہے اور اس کی بھرپور ہم تاہید کرتے ہیں ویدرت اسلامی کی جانب سے دوسرا ہے کہ ایک جائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی جائے ہمارے دل کے آواز تھی کہ یہ کام انفرادی طور پر جماعتیں نہ کریں بلکہ سب مل کے کریں اس کو بھی یہاں منظوری دی گئی اور اس کی شیف اس کا کیا ہو کون ذمہ دار اس کے بنے کون اس کے ایڈوائزری بورٹ کے جمعہ دار بنے یہ سب کرنے کے لیے مزید لوگوں کو شامل کرنا ہے اس کے لیے جمعیرات کے دن اجلاز رکھا گیا ہے اس میں انشاءاللہ شریک ہوں گے اور مشردیں گے اور ہم خواہش کرتے ہیں کہ اس میں کچھ غیر مسلم ایسے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے جو سیکولر ذہن کے ہیں اور جن کو احساس ہے کہ یہاں پر ہندو راشت نہیں بننا چاہیے دیکھیں رس ایس انیس سو پچیس سے گھر نہیں بسائے بچے نے پیدا کیے سمستہ کے لیے اپنے کام کرتے رہے نتیجے میں آج ان کو اتنی طاقت مل گئی ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں سیاسی اور غیر سیاسی تنظیمت سبھی آئیں منجلی بچہ و تحریک کی طرف سے جو چار خراردات منظور کی گئی ہے کہ این آر سی بل کا بائٹ آٹ کیا جائے خانونی اس کے اندر سپریم پورٹ سے کیسے روجو ہو جائیں اور جائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی جائے اور احتجاج کیا جائے اس کے خلاف میں ان تمام چاروں تجاویز کے لیے منجلی بچہ و تحریک ہم ساتھ ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر سب سے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو آنڈرہ پردیش کے چیف منسٹر راج شکر اڈی کے بیٹے جگن محمد اڈی نے جو ان کے والد جو سیکولر ایک کریڈنشل کے آدمی تھے اس کو توڑتے ہوئے ویسر سی پی نے جو تائید کی ہے بڑا دکھ کا اظہار ہے تو وہاں پر بھی ان پر بھی ہم پریشر دالنے کے لیے تمام تنظیمیں کوشش کریں گے تاکہ آئندہ یہ غلطی ان سے نہ ہو دوسری چیز جو ٹی آر ایس کی طرف سے اس بیل کی مقالفت کی گئی ہے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے بنگال میں اور دیگر ریاستوں میں اس بیل کا بائیکارٹ کا اعلان کیا گیا ہے اسیمیلی کا یہی جلاس بلا کر چیف منیسٹ تلنانا سٹیٹ پیاننگ بوٹ کے نائب صدر بھی وینوت کمان نے مرکزی حکومت کی جانب سے منظور شہریت ترمیمی بل کو غیر دستوری خرار دیا ہے شہر کے ایک ہوتل میں آل انڈیا پیس سالیڈیٹری اورگنائزیشن کی دوسری محاصبہ سے خطاب کردے ہوئے وینوت کمان نے کہا کہ مرکزی حکومت شہریت بل میں دانیستہ طور پر ترمیم کی ہے یہ ترمیم ملک میں جاری معاشی مندی کے اثرات کے باس نہیں کی گئی شہریت ترمیمی بل کی منظوری میں سیاسی مقاصد کار فرما ہے اس ایکٹ کے مطابق پڑوسی ریاستوں سے آنے والے مسلم پناہ گزینوں کو ہندوستانی شہریت ملنے کے مواقع نہیں ہے جو سکلیوریزم کی منافی ہے انہوں نے واضح کیا کہ شہریت ترمیمی بل پر عمل آوری میں ریاستوں کا کوئی رول نہیں ہوگا وینود کبان نے کہا کہ پانچ ریاستوں کے چیف نیسٹرز نے کیاب پر عمل نہ کرنے کا اعلان کیا ہے جو نامناسب ہے انہوں نے سی پی ایم کے ریاستی سیکریٹری ٹی ویرہ بھدرم کی جانب سے تلنگانہ میں شہریت ترمیمی بل پر عمل آوری نہ کرنے کا اعلان سے مطالب مطالبے پر یہ جواب دیا انہوں نے واضح کیا کہ شہریت ترمیمی بل مکمل طور پر مرکزی حکومت کے دائرے میں آتا ہے اس معاملے میں ریاستوں کا کوئی رول نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ جن پانچ ریاستوں کے چیف نیسٹرز نے اس پر عمل نہ کرنے کا جو اعلان کیا ہے وہ صرف سیاسی بیان ہے وینود کبان نے کہا کہ پولیس ویریفیکشن میں مداخلت کرنے کے سوا شہریت ترمیمی بل کی عمل آوری میں ریاستیں کچھ بھی نہیں کر سکتی وینود کبان نے سپریم کورٹ سے رکاس کی کہ مقالف دستور خانون کی تیاری میں فوری مداخلت کرتے ہوئے عوام میں پائے جانے والی بیچینی کو دور کریں اسی دوران وینود کبان نے کہا کہ سامراجی طاقت نئے نخاب میں آئیٹمی ہتھیار سے مذہبوں کے درمیان تشدد اور عالمی امن میں خطرہ پیدا کر رہی ہیں سامراجی طاقتوں کے خلاف ایک جو ٹھوکر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ سودان مصر جیسے کئی ممالک میں اب تک امن برخران نہیں ہے افریقی ممالک کے علاوہ دنیا کے چالیس تا پچاس ممالک میں چھوٹے موٹے جنگ ہو رہے ہیں اور کئی ممالک میں خانہ جنگی کی صورتحال ہے ملک میں امن کے خیام کے لیے ہر ایک کو آگے آنے کی ضرورت ہے اس کانفرنس میں سی پی آئی کے خومی سابق جنرل سیکریٹری ایس صداکر ایڈی تلکو دیشم کے ریاستی صدر ایل رمنا سی پی ایم کے ریاستی سیکریٹری ٹی ویرہ بھدرم کانگریس خائدین عبید اللہ کوتوال ریادہ ریڈی اور دوسرے موجود تھے آر ٹی سی ملازمین کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کنوینر اشوت تھامہ ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں کوئی بھی آر ٹی سی ملازم خوش نہیں ہے انہوں نے یونین کے انتخابات کو دو سال تک ملتوی کرنے کے اشارے مناسب نہیں ہیں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے میں کہا کہ خاتون ملازمین کو ڈیوٹی کے سلسلے میں چیف نیسٹر کیسی آر کی جانب سے دے گئے احکام کی آر ٹی سی عہددار خلاف ورزی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹریڈ یونینوں کو چاہیے کہ وہ انتخابات کروائیں انہوں نے کہا کہ یونینوں کے انتخابات کے خفیہ بیلٹ کا استعمال کیا جائے اور حکومت ملازمین کی اکثریت کے فیصلے پر غور کرے انہوں نے کہا کہ جمہوری ملک میں ورکرز کی حقوق کے تحفظ کے لیے ٹریڈ یونینز کا ہونا ضروری ہوتا ہے حکومت کی جانب سے ہر بس جیپو میں ملازمین پر مشتمل ویلفیر کاؤنسل کی تشکیل کی مضمت کی اور کہا کہ اس کاؤنسل میں ملازمین کو کس بنیاد پر لیا جائے گا اشوت تھا ہمارے دینے حکومت پر تنخید کرتے ہوئے کہا کہ بینگلو شہر میں سات ہزار بسیں ہیں جبکہ حیدرباد میں تین ہزار پانس سو بسیں ہیں جن میں ایک ہزار بسوں کو منسوک کرنے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے حکومت کے اس خدم سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہوگا انہوں نے کہا کہ بسوں میں کمی کی وجہ سے آمدنی میں اضافہ ہوگا لیکن مسافرین کی مشکلات میں کوئی کمی نہیں ہوئی انہوں نے غیر خانونی یوٹیز کے الارٹمنٹ سے دسپرداری اختیار کرنے کا کارپریشن سے مطالبہ کیا بسورت دیگر محکمہ لیور میں شکایت کرنے کی دھمکی دی انہوں نے کہا کہ ہر دال کے وقت آٹی سی کے چند اہدیدار بدنوانیوں کا ارتکاب کیے تھے بدنوانیوں کے معاملات کی فوری جانچ کرواتے ہوئے خانتی اہدیداروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے صدر جمہوریہ ہند تیویز وسمبر تا چھبیز وسمبر کے درمیان چننائی یا پانڈیچری اور وہاں سے تیروانند پورم کا دورہ کر کے ہیدرباد لوٹ جائیں گے اس کے بعد وہ 28 دسمبر کو ڈیلی واپس ہو جائیں گے صدر جمہوریہ کے دورے کے انتظامات کے سلسلے میں پیر کے دن ریاستی چیف سیکریٹری ایک جائزہ اجلاس منخد کریں گے جس میں مختلف محکموں کے عالی اہدیداروں کو ضروری ہدایت جاری کی جائے گی کانگریس پارٹی نے ہفتے کے روز وزیراعظم نرندر موڈی اور وزیر داخلہ عمیش شاہ پر زوردار حملہ کرتے ہوئے ملک اور سماج کو توننے کا ازام لگاتے ہوئے کہا کہ موڈی شاہ کی جوڑی اختیدار کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اس لیے خوم اور آئین بچانے کی خاطر لوگوں کو آگے آنا چاہیے کانگریس کی صدر سونیا گاندی سابق صدر راہل گاندی سابق وزیراعظم منموحل سنگھ جنرل سیکریٹری پریانکہ گاندی وادرا اور کانگریس کی حکومت والی ریاستوں کی وزرائعالہ نے ہفتے کے روز رام لیلا میدان میں بھارت بچو اور ریالی سے خطاب کرتے ہوئے یہ اپیل کیے ریالی سے راجستان کے وزیراعالہ اشوک گہلوت مدھے پردیش کے وزیراعالہ کملنات تیس گرل کے وزیراعالہ بھوپیش بگھیل حریانہ کے سابق وزیراعالہ بھوپیندر سنگھ ہڈا جوتیر درتی سندھیا سچین پائلٹ اور دیگر پارٹی لیڈروں نے خطاب کیا مدھی حکومت پر منمرزی کا اعظام لگاتے ہوئے سونیا گاندی نے کہا کہ یہ حکومت اصل امور کو چھپانے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آئین کی دھجیاں اڑا رہی ہیں وہ جب چاہتے ہیں صدراج لگاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اٹھا دیتے ہیں اب ان میں شہریت کا نیا شوق چڑھ گیا ہے شہریت ترمیمی بل لاکر ملک کی روح پر حملہ کیا جا رہا ہے یہ خانون ملک کو تباہ کر دے گا اس کی وجہ سے شمال مشرق کی ریاستیں جل رہی ہیں ہمارا ملک ایسے خانون کی اجازت نہیں دیتا ہے کانگریس صدر نے ارضام لگایا کہ اس حکومت نے اپنے اناج پیدا کرنے والوں کی فکر چھوڑ دی ہے ملک کا کسان سرکاری پالیسیوں سے بہت پریشان ہے ان کا جینا مشکل ہو گیا ہے انہیں کھاد اور بیج نہیں مل رہی ہے پانچ بجلی کی معاف کیجئے کہ پانی بجلی کی سہولت نہیں مل رہی ہے اور نہ ہی انہیں فصل کی قیمت مل رہی ہے جبکہ بھاڈی ایجنتہ پارٹی نے کسانوں سے ان کی آمدنی دگنی کرنے کا وعدہ کیا تھا ہم سب اسی لیے یہاں آئے ہیں کہ کافی سمیسے دیش کی حالت بہت کمبیر ہو گئی ہیں ہماری ذمہ داری پنتی ہے کہ ہم اپنے گھروں سے بہار نکلے اور اس کے قلاب اندولان کرے کسی بھی یکتی سماج اور دیش کی زندگی میں کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کی اس پار یا اس پار کا فیصلہ لینا پڑتا ہے آج بہی وقت آ گیا ہے دیش کو بچانا ہے تو ہمیں کتھر سنگرش کرنا ہوگا آج ہماری یوبا اس طرح کی بیروزگاری کا سامنا کر رہے ہیں جیسا کی دشکوں سے نہیں ہوا بچے کام کی تلاش میں بتک رہے ہیں کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی نے وزیراعظم نریندر موضی پر شدید حملہ کرتے ہوئے اختیار کے لیے ملک کو تباہ کرنے کا الزامیت کیا اور دوہرائے آکے انہوں نے زمینی حالات کو بیان کیا ہے مر جائیں گے لیکن مافی نہیں مانگیں گے راہل گاندی نے ہفتے کو راملی لامیدان میں کہا ہے کہ میرا نام راہل ساور کر نہیں بلکہ راہل گاندی ہے میں مر جاؤں گا لیکن مافی نہیں مانگوں گا ملک کو تقسیم کرنے کا کام کیا جا رہا ہے ملک کو تقسیم کرنے کا کام کر رہے ہیں وزیراعظم نریندر موضی اور ان کے ساتھی امیش شاہ کو ہندوستان کو تباہ کرنے کے لیے عوام سے مافی مانگنی ہے راہل جی سنیے سنیے پارلیمنٹ میں کل کہا بیجے پی کے لوگوں نے آپ نے بھاشن دیا بھاشن کے لیے مافی دیجئے مجھے کہتے ہیں صحیح بات بولنے کے لیے مافی بولوں مافی مانگوں بھائیوں اور بھینوں میرا نام راہل سوار کر نہیں ہے میرا نام راہل جاندی ہے میں سچائی کے لیے کبھی مافی نہیں مانگو گا مر جاؤں گا بگر مافی نہیں مانگو گا اور نہ کوئی کام سے سولم مافی مانگے گا مافی نریندر موڈی کو ماننی ہے نریندر موڈی کو دیش سے مافی مانگنی ہے اور ان کے جو اسسٹنٹ ہے امید شاہ ان کو دیش سے مافی مانگنی ہے باورچی خانے کی اہم شہ پیاس کی آسمان کو چھوٹی خیمت نے ہر کسی کو پریشان کر دیا ہے پیاس کے لیے لوگ خطار میں ٹھیرنے پر مجبور ہو گئے ہیں پیاس اب خیمتی ہو گئی ہے اور اب اس کی چوری بھی ہونے لگی ہے ایسا ہی ایک واقعہ شہر حیدرباد میں پیش آیا جہاں بیس کلو پیاس کی چوری ہو گئی شہر کے دو مل گڑا علاقے کے جوتی نگر میں ایک شخص نے بیس کلو پیاس کی چوری کی اس نے یہ چوری سبزی کی دکان سے کی اس کی یہ حرکت سی سی ٹی وی کیمرے میں خید ہو گئی دکان مالک نے اس احساس کا احسار کیا کہ سونے اور چاندی کی طرز پر پیاس کے لیے بھی سیکیوریٹی میں اضافے کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے وزیر فائنالس ٹی حریش راو نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی سرزمین پر کانگریس اور بی جے پی کو کوئی جگان نہیں ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ آنے والے بلدی انتخابات میں ٹی ایر ایس کا ہی جھنڈا لہرانے والا ہے سنگاریڈیز لے کے تمام آٹھ بلدیات میں ٹی ایر ایس کا خفضہ ہوگا انہوں نے آج سنگاریڈی میں کانگریس خائد رامکشتہ ریڈی اور سرپنچ ویملا ویرشم کی ٹی ایر ایس میں شمولیت کے موقع پر منخیدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی حریش راو نے کہا کہ کانگریس اور بی جے پی ایک ہی سکھے کے دو رخ ہیں ان دو جماعتوں میں کسی ایک جماعت کی کامیابی سے سنگاریڈی میں کوئی ترخیاتی کام ہونے والے نہیں ہیں انہوں نے پارٹی خائدین اور کارکنوں کو مشورہ دیا کہ آنے والے بلدی انتخابات میں زلے کے تمام آٹھ بلدیات میں ٹی ایر ایس کی کامیابی کے لیے جدو جہد کریں وزیر فائننس نے کہا کہ تلنگانہ ریاست ملک پھر کے لیے رول موڈل بن گیا ہے بی جے پی زیر اختیدار ریاستوں کے خائدین اور عہددار بھی تلنگانہ میں ترخیاتی کاموں کا مشاہدہ کر رہے ہیں وزیر زیراس سنگی ریڈی نیرنجن اڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں انخریب نئی ذریعی پالسی کو مطارف کیا جائے گا اس حصلے میں چیف منسٹر چند شکر راؤ نے ایک سب کمیٹی تشکیل دی ہے انہوں نے آج جگتیا زلے کے پولاس میں اگری کلچرل یونیورسٹی کی نئی عمارت کا افتتح کیا اس موقع پر زلے سے تعلق رکھنے والے وزیر برائے سماجی بحبود و اقلیتی امور کی کوپولہ ایشور رکنے اسمبلی ڈاکٹر سنجیف کمار کے ودیہ ساگر راؤ اور دوسرے موجود تھے اپنے خطاب میں وزیر زیرات نے کہا کہ اگری کلچرل تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ اور دوسرے طلبہ میں کافی فرق ہوتا ہے دوسرے طلبہ کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ہم جو غزہ استعمال کرتے ہیں وہ کہاں سے تیار ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ زیرات کے شعبے میں مزید ریسرچ کی ضرورت ہے وزیر زیرات نے اگری کلچرل طلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ نئی تحقیقات پر توجہ دیں انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت اگری کلچر کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اخدامات کر رہی ہے وزیر زیرات نے کہا کہ ریاست کی ایک کروڑ اکر آرازیات کو سہراب کرنے کے لیے اخدامات کیے جا رہے ہیں وزیر اگرام پنچائت ایربلی دیا کر رہاں نے کہا ہے کہ جنوری معاف کیجئے گا دو جنوری تا گیارہ جنوری ریاست کے بارہ ہزار دو ہزار سات سو اکاون دہات میں پلے پرگتی پروگرام کا دوسرے مرحلے کا آغاز ہوگا حیدرباد میں تمام ازلا کے زلا پریشت چیرمن سی ایو منڈل پریشت کے صدور اور دیگر اہدداروں کے ساتھ اجلاس منخط کیا گیا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دیا کر رہاں نے کہا کہ پہلے مرحلے کے پروگرام کے مضبط نتائج برامت ہوئے ہیں اسی طرح پر دوسرے مرحلے کو بھی کامیاب بنائیں دوسرے مرحلے میں شمچان گھاٹ ڈمپنگ یارڈ اور نرسری خائم کرنے کے لئے جو منصوب عبندی کی گئی تھی اس پر عمل کیا جائے گا اس کے علاوہ دہاتوں کی جامع ترخی کے دیگر کام کیے جائیں گے وزیر نے کہا کہ زلا پریشت کے مزدوروں کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ شمچان گھاٹ اور ڈمپنگ یارڈ کو خائم کرنے کی رقم میں اضافہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ 28 دسمبر تک دوسرے مرحلے کے پروگرام کے لئے کلیکٹرز، ارکان اسمبلی، ارکان پارلیمنٹ اور دیگر عوامی نمائندوں کے ساتھ بنیادی سطح پر اجلاس مناخت کریں دو جنوری کو گرام صباح مناخت کرتے ہوئے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا جائے گا اور جو کام کیے جا رہے ہیں اس سے صباح کو واقف کروایا جائے گا ناظرین اس نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیے آئین این چینل ناظرین اس نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیے آئین این چینل